چلو کی تو ہمارے باپ نے سنائی پڑت کہا مرے کہا تو کھر مر جا جائے وہیں دوپ کے مر جا خودکت نہیں لائے نمشکار دوستوں اور سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل گنگوتری یوٹیوبرز پر اور آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں کو بلم بیچ میں جو کی بہت ہی پیارا بیچ ہے اور بہت ہی سنہرہ تٹ مانا جاتا ہے اور یہ بہت ہی لوک پریہ بیچ ہے جہاں پر لوگ دیس بیدیس سے گھومنے کے لئے آتے ہیں تریبندرم سٹی سے لگوگ یہ پندرہ کلومیٹر دوری پر استیت ہے اور اس میں سب سے سندرتم تٹوں میں مانا جاتا ہے اس کے عدود تٹرے کا جس سے دوسرے تٹوں سے بھی بیسیس بناتی ہے یہاں کا ساپ اور سموتر تٹ سنہری ریت سے بھرا پڑا ہے اور یہاں کے بیچیتر آکار والے بیچ اور لائٹ ہاؤس کو بلم کو دنیا بھر میں پرٹوکوں کو لوگ پریہ بناتی ہے تھوڑی دیر میں ہم اسی لائٹ ہاؤس میں جانے والے ہیں اور یہاں سے آپ کو عدود نجارہ دکھاتے ہیں اس کو بلم بیچ کا اور یہ رہا لائٹ ہاؤس یہاں کے لئے سر فرطم ہمیں ٹکڑ لینا پڑے گا اور پھر جا کے اس کے اوپر جا کے پوری مستی کرنی ہے ہمیں تھوڑ دیر میں آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ بیدو کی بھی مستی چل رہی ہے یہاں پر یہاں پر پورا بیگ چکے ہیں پانی سے بیدو یہاں پر بہت خوش ہے پانی دیکھ رہا ہے پہلی بار یہ سمودر دیکھ رہا ہے اور میں نے بھی یہاں پہ آکے سب سے پہلی بار سمودر کے لئے درسم کیے سب سے پہلے بار میں اسی بیچ پہ آیا اور مجھے بہت اچھا لگا اس بیچ پہ آکے اور بار بار آنا چاہتا ہوں اور بار بار آتا بھی ہوں تو فائنلی ہم لائٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہیں سمودر کے بھلی بھانت درسن کر رہے ہوں گے دور دور تک سمودر دکھائے دے رہا ہے اور بہت ہی عدبت نجارہ یہ دیکھئے بہت ہی پیارا نجارہ جتنا کہا جائے کم اور یہاں پر لوگ بھی آئے ہیں ٹکٹ لے کے اس کے اوپر چڑے ہیں اس کے لئے ٹکٹ لگتا ہے اور یہاں سے دور دور تک دکھائے دیتا ہے دوستوں جو یہ کوبلم کا سمودر تٹھ ہے یہ الگ الگ تٹھوں میں بھی بھاجت ہے پہلے کا نام ایو تٹھ ہے جہاں ہم پہلے مستی کر رہے تھے اور دوسرے کا نام لائٹ ہاؤس ہے جہاں ہم ابھی ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ کبھی آتے ہیں تو یہاں جرور بھومی کوبلم بیچ جو ہے بھارت کا ہی نہیں بلکہ بیچوں میں سب سے اچھے بیچوں میں مانا جاتا ہے اور یہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ریلو سٹیشن سے یہاں پر سولہ کلومیٹر لگ بگ دور پڑتا ہے یہ اور اگر آپ بائی فلائٹ آتے ہیں تو اس کے سب سے نزدیکی جو ائرپورٹ ہے وہ ٹرے بینڈرم انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کی دس کلومیٹر دور ہے یہ دیکھیں بہت ہی سکتھوک سورت نظارے یہاں سے دیکھ رہے ہیں ناریل کے پیڑ بہت ہی سہانے لگ رہے ہیں بہت ہی ہرے بھرے لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے ہوتل رہنے کی ساری بیوستہ ہیں یہاں پر موجود ہیں آپ کبھی بھی آئیے ادھر اسٹیک کیجئے آپ کی من کو بڑی ہی سانتی ملے گی اور بیچ میں پھل مستی کیجئے پھل انجوائی کیجئے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی بہت ہی ساندار یہ دیکھیں پرکرتی کا خوبصورت نظارہ اور بہت دور دور تک دکھائیتے رہے ہیں سب لوگ یہاں پر فوٹو بنانے میں لگے ہوئے ہیں کوئی ویڈیو بنانے میں لگا ہوئے ہیں کیا آگت نہ جا رہا ہے اور سام کے ٹائم آنے کا تو اور بھی مجھا ہے یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بیک گراؤنڈ میں اگر